اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے Th documented América اپنے٤ گھروں میں بمنٹ میں شی Lin сделали اور اللہ کا فضل علیک کرم کہ کھنیسہ کھان کی کچھ ہوں تو آج میں آپ کو دینے لگی ہوں تمرے مجھے آئم بیتی سربے اللہ Politik چکن کلیجی ہمیں دوسری بڑی کلیجی اچھی نہیں لگتی یہاں گوٹ کی ملتی نہیں ہے لائم کیب نہیں اچھی لگتی تو آپ لوگ بھی ویڈیو پوری دیکھیں گا اور امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی سب سے پہلے تو اسے دھو لیتی ہوں سٹرینر میں تاکہ جو اس کا ایکسٹر پانی ہوگا وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تو جی کلیجی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے اور دوسرا ون کوارٹر ون این ون کوارٹر لے لیا ہے تقریباً ڈیٹ انیا لاب لے لیں اور یہ تقریباً تین منٹر میٹو لے لیا جو کہ ان کی سکن ادھری ہوئی ہے اور یہ چاپ تو نہیں کہوں گی اکائنڈا پالپ ہے لیکن ہے ہول سٹل اور دو گارلک کلوز اور تھوڑی سی ادھرک ان کو میں کوٹ لوں گی اس میں اور انین کو میں چاپ کر لوں گی اور کلیجی میں نے دھو کے رکھ دیا سائٹ پہ وہ تقریباً ایک کلو ہے اس کے لیے تو یہ میں نے جو انین سے وہ چاپ کر لیا اور فلیم آن کر دی اسے تھوڑا سا ایسے پکاؤں گی پھر اس کے اندر جو میں نے ادھرک لیسن تھے وہ کوٹ لیا اور اس میں پانی ڈال دیا ہے جب یہ انین تھوڑے سے ہو جائیں گے میں کلر چینج کرنے لگیں گے پھر اس کے اندر پیس ٹال دوں گے اور یہ پانی بھی ڈال دوں گے تاکہ انین گل جائیں وہ اس لیے کہ میں آئل دیں ڈال رہی تو گلانے تو ہیں اس کے لیے میں تھوڑا پانی آئٹ کروں گے تاکہ اچھی طرح گل جائیں اور اچھی طرح مسالہ بن جائے دیکھیں آواز آنے لگ گئی ہے ان کی تو جی یہ جو میں آپ کو ایسی بھی دے رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور فل آف پروٹین ہے اور اس میں کوئی ایڈڈ کاربز نہیں ہے کوئی فیٹ نہیں ہے دل کے مریض کے لیے یا جو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے یا جو ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے یا آپ آگے آکے دیکھیں گے میں اس میں کونسی انگریڈینٹ دلتی ہوں اور وہ کس طرح ہیل دیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپپلین کرتے جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ جو پیاز ہیں انہوں نے اپنا کلر چینز کرنا شروع کر دی ان کا جو بہت ہواٹر تھا وہ نکال رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اس میں پنک سالڈ ایڈ کر دوں گی تاکہ مزید اس کے اندر سے جو اس کا پانی ہوتا ہے انین کا اپنا وہ ہو جائے نکال آئے تو اس کی وجہ سے یہ انین گلنا شروع ہو جائیں گے پنک سالڈ کیوں یوز کی ہے اس لیے یوز کی ہے کیونکہ اس میں سوڈیم کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ وائد سالڈ کی نسبت کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہیل دی ہوتا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں جو گارلک اور انین کا پیس تھا جس میں میں نے پانی ڈال لیا تھا وہ تو اسے پکاؤں گی میں اب کور کر کے نہیں پکاؤں گی ایسے ہی پکاؤں کیونکہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے وہ اپنا کلر اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ بڑے آسانی سے گل جائیں گے کور کر کے اس لیے نہیں پکاؤں گی کیونکہ ادرک لیسن ہے کور کروں گی تو لیسن کی سمیل ہو جائے گی تو اس کو میں ہائی فلیم تک پکا لوں گی تب تک جب تک یہ گل نہیں جاتے پیاس پھر میں اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اب یہ دے کہ جو ہمارے پیاس تھے وہ پیسٹ کی فارم میں آگئے ہیں اور جو ادرک لیسن تھا وہ بھی بالکل پک چکا ہے اب سمیل جو ہوتی ہے نا کچھ کچھ وہ نہیں آرہی اس طرح تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹماٹر جو کہ پیلڈ ہے تو ان کو اچھی طرح مکس کروں گی پکا لوں گی اور تھوڑ سا پانی آٹ کر لوں گی تاکہ جو کسر رہ گئی ہے پیاس میں اور یہ جو ہیں انیاں ان کو اچھی طرح پیسٹ کی فارم میں آنے کے لیے تھوڑ سا پانی بھی آٹ کر دوں گی میں تو اب یہ دیکھیں یہ تقریباً گرنے لگے ہیں اب میں اس موکے پیسٹ کو کور کر رہی ہوں اور جو اس کا فلیم ہے وہ بھی تھوڑا سا لوگ کٹ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں ٹماٹر کلیڈی ہے نا تو وہ الگ الگ نہ نظر آئیں بلکل پیسٹ کی فارم میں آئے سارا مسالہ اس وجہ سے تو ہم اس کو تقریباً تب تک پکاؤں گے جب اس کا پانی تقریباً خوشک نہیں ہو جاتا پھر میں اس میں سپائسز ڈال ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کون سا سپائسز ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً ڈن ہو چکا ہے تھوڑی سی قصر رہ گئی یہ وہ ساتھ میں نے فلیم لوہ کر دیا وہ ہوتی رہ گئی اور تو اب میں ڈالنے لگیم سپائسز میں نے لے لیا حلدی گرم مثال اب بہت تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی سفیت مرچ جسے آپ کہتے ہیں وائٹ چلی پاورڈر اور پنک سالٹ جسے آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پنک کو گلابی نمک گلابی نمک ہوئی نہیں کہتا اور چینیز سالٹ دھنیا پاورڈر اور کالی مرچ کوانٹیٹی میں آپ لوگوں کو نہیں بتانے لگی کیونکہ وہ آپ کے اپنے اوپر آپ کتنی ڈالیں میں نے آپ کو جیسے پہلے یہ بتایا ہے میرے گھر میں تھوڑا سپائسی کھایا جاتا ہے تو میں زیادہ رکھوں گی سپائسز کی مرچوں کی کوانٹیٹی اور چینیز سالٹ مجھے پسند ہے وہ بھی زیادہ ڈالوں گی یہ بہت تھوڑا سا ڈالوں گی جو گرم مثال ہے اور جو سالٹ ہے وہ میں ڈال چکی ہے اسٹارٹ میں تو وہ ب میں تھوڑا ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ ساری سپائسز ڈال چکی ہے اب میں تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے فانی اور اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا مسالہ ہو چکا ہے ریڈی ہیٹ بھی اب زیادہ تیز کر لوں گی پچھتا مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی جی میں کلی جی یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ویڈاوٹ آئل صبح میری اپنی ایک فرنڈ سے بہت ہو رہی تھی اسے میں نے بتایا تھا آج کلی جی بناؤں گی تو اس نے پوچھا ہے کہ نا تم آئل چھوڑ چکی ہو مطلب ہے آئل تم زیادہ نہیں لیتی کھانوں میں نہیں ڈالتی تو کلی جی کو کیسے بنا ہوگی اس کے مسالہ بنانے کیلئے تو ضروری ہوگا تو میں نے اسے کہا تھا کہ میرا بلوگ دیکھ لینا پتہ چل جائے گا آپ کو میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے مسالہ مزیدار سا جتنا دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اتنا ٹیسٹ کرنے میں بھی مزے کا ہی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اپنی کلی جی یہ میں نے کلی جی ایڈ کر دی ہے اور میں اس کا جو فلیم ہے وہ مزید ہائی کرتوں گی اسے ہائی فلیم پر پکا لوں گی تھوڑی دیر کے لیے جب تک اس کا پانی اپٹانی نکل جاتا پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا جتنے ملے کنسسٹنسی چاہیے ہوگی اتنا شوربہ چاہیے ہوگا اتنا بنا لوں گی تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے کہا تھا پانی چھوڑے گی میرے مطلب تھا جو اس کو واش کیا تھوڑا بہت پانی رہ گیا وہ اس میں سے نکلے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہا ہے اس کو کور نہیں کر گیا ایسے پکار میں تاکہ سمیل نہ رہا جائے اور میں ساتھ سربس دھنیا اور سربس بچ بھی کٹ لوں گی تو اس کو بغیر کور کے پکار لوں گی جب تک یہ سارا پانی کشک نہیں ہو جاتا یہ ہماری کلی جی تقریبا بن چکی ہے تھوڑی سی بس کسر رہ گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ جو سارا آپ کو نظر آ رہا ہے جو پانی ہے یہ آئل نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے میں کور کر کے پانچ میں پکا لوں گی پاکہ جو کسر تھی وہ بھی جو رہ گئی ہے وہ ختم اور بلکل اچھی طرح گل جائے ہماری چکن کے لیے جائے تو بہت زلدی گلتی ہے تو اب میں اس کی اوپر ڈال رہی ہوں ایک میں نے شملا مچ سلائس کر لی تھی وہ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ نیچر میں ایسیڈک تھی ایسیڈک ہوتی ہے اس کی پیہ جانو ایسیڈک ہے کوئی سسمیک ایسیڈک تھی بھی ہو جاتی ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ یہ الکلائن ہے سوری الکلائن نہیں ہے یہ ایسیڈک ہے میں مازرہ چاہتی ہوں اس کے لیے تو کور کر لوں گی اور اس کو پانچ میٹ کے لیے پکا لوں گی تقریبا تو یہ تقریبا تین میٹ گزر چکے ہیں میں نے کور کر کیسے پکایا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سیڈکہ وائٹ ویننگر وہ اس لیے کہ ویسے تو اس میں سمیل نہیں ہے لیجی میں ہم چیز دکان سے لیتے ہیں نا وہ بھی کل سات چھتری ہوتی ہے اور وہ داوٹ اینی سمیل ہوتی ہے سیڈکہ اس لیے ڈالا جاتا ہے سمیل نہ ہے یوزلی لیکن اس میں ویسے ہاں ریڈی سمیل نہیں ہے مجھے سیڈکہ تھوڑا پسند ہے شاید میں نے پہلے کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو اس جیسے میں نے اس میں تھوڑا سا سیڈکہ ڈالا ہے اور اسے ایک دو میٹ پکا لوں گی اب تاکہ جو سیڈکہ ہے نا وہ پوری کلیجی میں آ جائے زیادہ الٹا پھلٹا نہیں کروں گی کلیجی کو ورنہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ٹوٹنا جائے اس لیے اب میں سمیل کرنے لگی ہوں ڈالنے لگی ہوں سبس دھنیا سپریڈ کر کے ڈال دوں گی اور اس کو فوراں سے بھی کور کر دوں گی تاکہ جو سبس دھنیا ہے نا اس کی کھشبو پورے سالم میں آ جائے اور اپنا فلیم کر دوں گی آف تو یہ جی ہے ہماری مزدار سی یمی سی کھلی جی تیار اس کو آپ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں نام کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا ایسے کھا سکتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ریسیپی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت خوش رہے خوشیہ بانٹے اپنا خیال رکھیں اپنے فیملی کا بھی خیال رکھیں اچھا چھ کھانے بنائیں ہیل دی کھانے بنائیں خود بکھائیں انہیں بھی کھلائیں تو جی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیئر سٹے کنیکٹڈ کیپ وچنگ اللہ حافظ